اسلام علیکم میں سفیزم اسلام اور میں یہ کا تذکیرت الاولیاء کتاب لکھر آئی ہوں یہ کتاب حضرت شیخ فردین التاری سرکار نے لکھا ہے اور اس کتاب میں میں حضرت رابیہ بشری رحمت اللہ علیہ السرکار کے بارے میں پڑھنے جارہی ہوں پیز نمبر 61 ہے اور اس میں مقام ولایت میں یہ پڑھ کے آپ کو بتاتی ہوں عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ آپ حضرت حشن بشری کے مکان پر پہنچیں تو اس وقت ممکان کی چھت پر اس درجہ مشروف گریہ تھے کہ عشقوں کا نالا بہ پڑا رابیہ بشری نے کہا کہ اگر آپ کی یہ گریہ وزاری فریب کارانہ ہے تو اسے بند کر دو تاکہ آپ کے باطن میں ایسا بحر بیکراں موززن ہو جائے کہ اگر اس کی پہنائیوں میں آپ نے اپنے قلب کو تلاش کرنا چاہو تو نہ مل سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسا کر دینے میں قدرت کاملہ حاصل ہے آپ کی یہ باتیں وہ حشن بشری کے لیے بارے خاطر ہوئی لیکن آپ نے خاموشی اختیار کر لی ایک روج جب رابیہ بشری ساحل پر موزود تھی تو اچانک حشن بشری بھی وہاں پہنچ گئے پانی پر مسلح بچھا کر فرمایا کہ آئیے ہم دونوں نماز عدا کر لے لیکن رابیہ نے جواب دیا کہ اگر یہ مخلوق کے دکھاوے کے لیے ہے تو بہت اچھا ہے کیونکہ دوسرے لوگ ایسا کرنے سے کاسر ہے یہ کہہ کر رابیہ نے اپنے مسلح ہوا کے دوش پر بچھا کر فرمایا کہ آئیے دونوں یہاں نماز عدا کرے تاکہ مخلوق کی نگاہوں سے وہ جھل لہیں پھر بطور دلزوئی رابیہ نے فرمایا کہ جو فعل آپ نے سر انجام دیا وہ تو پانی کی معمولی سے مشلیہ بھی کر سکتی ہیں اور جو میں نے کیا وہاں ایک حکیر سے مکھی بھی کر سکتی ہے لیکن حقیقت کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے حضرت حسن بشری مکمل ایک شب و روز رابیہ بشری کے یہاں مقیم رہے حقیقت و معرفت کے موضوع پر گفتگو کرتے رہے لیکن حسن بشری کہتے ہیں کہ اس دوران نہ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں مرد ہوں اور نہ یہ محسوس ہوا کہ رابیہ عورت ہے وہاں سے واپسی پر میں نے خود کو مفلس اور ان کو مخلص پایا حضرت حسن بشری اپنے چند رفقہ کہ ہمراہ ایک شب رابیہ بشری کے یہاں پہنچے تو اس وقت ان کے یہاں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا حضرت حسن بشری کو روشنی کے ضرورت محسوس ہوئی چنانچہ رابیہ نے اپنی انگلیوں پر کچھ دم کیا اور وہ ایسی روشن ہو گئی کہ پورا مکان نور بن گیا اور تا شہر وہ روشنی قائم رہی لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ چیز بائید از کیاس ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو فرض صدیق دل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اس کو آپ کے معززہ میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور حاصل ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ خرق عادت شائع کا اظہار انبیاء کے حق میں معززہ کہا جاتا ہے اور ولی کے لیے کرامات کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں کرامات اسے صرف اتبائی نبوت ہی سے حاصل ہوتی ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ رویہ اے صادقہ نبوت کے چالیس حصوں میں ایک حصہ ہے حضرت رابیہ بشری نے ایک مرتبہ حضرت حشن بشری کے لیے بطور حدیہ موم سوئی اور بال لبانا کیے اور یہ پیغام بھیجا کہ موم کی معنند خود کو پگلا کر روشنی فراہم کرو سوئی کے معنند برہنہ رہ کر مخلوق کے کام آؤ اور جب تم ان دونوں چیزوں کی تکمیل کر لوگے تو بال کے معنند ہو جاؤگے کبھی تمہارا کوئی کام خراب نہیں ہوگا ایک مرتبہ حسن بشری نے سوال کیا کیا تمہیں نکاح کی خواہش نہیں ہوئی آپ نے فرمایا کہ نکاح کا تعلق تو جسم و حضود سے ہے جس کا حضود ہی اپنے مالک میں جم ہو گیا ہو تو اس کے لیے ہر شے میں اپنے مالک کے عزاست ضروری ہے معرفت حسن بشری نے آپ سے یہ دریات کیا کہ تمہیں یہ مراتب عظیم کیسے حاصل ہوئے فرمایا کہ ہر شے کو یادی الہی میں گم کر کے پھر حضرت حسن بشری سے سوال کیا گیا کہ تم نے خدا کو کیوں کر پہچانا جواب دیا کہ بے ماہیت و قیفیت ایک دفعہ حسن بشری نے آپ سے فرمایا کہ مجھے ان علوم کی بابت سمجھاؤ جو تمہیں اللہ تعالی سے بلا واسطہ حاصل ہوئے ہیں فرمایا کہ میں نے تھوڑا سا سوت کاٹ کر تقمیل ضروریات کیلئے دو درم میں فروخت کر دیا دونوں ہاتھ میں ایک ایک درم لے کر اس خیال میں غرق ہو گئی کہ اگر میں نے دونوں کو ایک ہاتھ میں لے لیا تو یہ جوڑا بن جائے گا اور یہ بات وحدانیت کے منافی میری گمراہی کا باعث ہو سکتی ہے بس اس کے بعد سے میری تمام راہے کشادہ ہوتی چلی گئی ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے بیان کیا کہ حجت حشن یہ کہتے رہتے ہیں کہ اگر میں روز محشر ایک لمحہ کے لیے بھی دیدار خداوندی سے محروم رہا تو اتنی گریہ وزاری کروں گا کہ اہل فردوس کو بھی مجھ پر رحمہ جائے گا رابیہ نے کہا کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا لیکن یہ شئے بھی اسی کے شان شایان ہیں جو آنے واحد کے لیے یاد الہی سے غافل نہ رہتا ہو جب آپ سے نکاح نہ کرنے کی وجہ دریافت کی گئی تو جواب دیا کہ تین چیزیں میرے لیے وجہ غم بنی ہوئی ہے اگر تم یہ غم دور کر دو تو میں یقینا شادی کر لوں گے اول یہ کہ کیا خبر میری موت اسلام پر بھی ہو گیا نہیں دوسری روز محشر میرا نام امان نہ جانے سیدھے ہاتھ میں ہو یا الٹے ہاتھ میں تیسرے جب جنت میں ایک زماعت کو داہنی طرف سے اور دوسری کو بائیں طرف سے داخل کیا جائے گا تو نہ جانے میرا شمار کس زماعت میں ہوگا لوگوں نے ارچ کیا کہ ان تینوں سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں آپ نے فرمایا کہ جس کو اتنے غم ہو تو اس کو شادی کی کیا تمنا ہو سکتی ہے جب لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جائیں گی جواب دیا کہ جس جہاں سے آئی ہوں اس جہاں میں لوٹ جاؤں گی پھر سوال کیا گیا کہ اس جہان میں آپ کا کیا کام ہے فرمایا قفے افسوس ملنا جب افسوس کرنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں رزق تو اس جہاں کا خاتی ہوں اور کام اس جہاں کا کرتی ہوں